ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کافی اچھی ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے نان بنایا ہے گھر پہ اور کتنی پرفیکٹ بنی ہے بلکل ریسٹورنٹ جیسی بنتی ہے اور میں نے گھر کے ایک سامان سے میں نے پرفیکٹ نان بنا کر تیار کیا ہے اور اسے میں نے سرکیا ہے پایا سے اور ریپیاز اور نیمو کے ساتھ یہ کافی مزیدار بنتی ہے تو اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے میں چار لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں چار چمچ چینی ڈال لی ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا اس ڈال لیں گے ایک چمچ اور ایک چمچ میں یہاں پہ تیل بھی ڈال لی ہوں کوکنگوائل یا بٹر آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے وہ ڈال کر اسے ملا لیا ہے تو یہ دیکھیں ہاتھوں کے حلپ سے آپ اسے ملا لیں اور دھیان رکھیں کہ اس میں تھوڑا گنگونا پانی جاتا ہے تو آپ ہلکا سا گنگونا نیم گرم پانی اس میں لے لیں تو میں نے یہاں پہ گلاس میں تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو ہاتھ کے حلپ سے تھوڑا تھوڑا میں اسے آٹا کا ڈو لگا رہی ہوں اور سوفٹ ہاتھ سے آپ کو اسے ایک ڈو بنا لینا ہے نہ ہی زیادہ ٹائٹ ہو نہ زیادہ سوفٹ ہو تو آپ کو ایک سیمپل سا جیسے روٹیوں کے لیے بناتے ہیں ویسے ڈو لگا لیں اور اسے تھوڑا سا تیل لگا کے ایک ایر ٹائٹ ڈبے میں کر کے تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیں تو میں نے یہاں پہ ایک ٹیفن میں اسے بند کر کے رکھ دیا ہے اور اسے کوئی گرم جگہ پہ رکھ دیں میں نے اسے مائکروویپ کے اندر ڈال دیا تھا بند مائکروویپ کے اندر اور ایک گھنٹے میں دیکھئے کتنا اچھا سا رائز ہو گیا ہے تو میں اسے نکال لے رہی ہوں جب میرے کھانے کا وقت ہو گیا تھا تو میں نے اسے آٹے کو نکالا اور دیکھئے کافی اچھا اسپانچ بن چکا تھا تو میں نے اسے آدھے آدھے ٹکڑوں میں کٹ کے میں نے جتنی بڑی مجھے لوئی چاہیے تھی میں نے اتنی بڑی بڑی بنا لی اور سیمپل جیسے روٹیاں بیلتے ہیں بس اسی طریقے سے میں نے اسے بیل لیا اور تھوڑی سی کلانجی اور اگر آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا دھنیا کٹ کے بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سیمپل کلانجی لگا کے اور اس کے پچھلے سائیڈ میں میں نے تھوڑا سا پانی لگا کے تبے پہ چڑھا دیا ہے تو پانی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ روٹی آپ کا ایک سائیڈ سے چپک جاتا ہے تبے پہ اور جب اسے آپ پلٹا کر ہائی فلیم پہ سیکیں گے تو وہ گرے گا نہیں اور ایک پرفیکٹ لک اور پرفیکٹ ٹیکچر آئے گا آپ کے روٹیوں میں جیسے آپ ریسٹوین میں کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ کس طرح بابل سانا شروع ہو گیا روٹی پہ تو جب ہی یہ روٹیاں اس طرح فولنے لگے ایک سائیڈ سے چھوٹا چھوٹا بابل سانے لگے تو آپ سمجھ جانا کہ ایک سائیڈ سے وہ روٹیاں پک گئی ہیں تو میں اسے تھوڑا سا اور پکنے کا ویٹ کر رہی تھی اور بانکی کی روٹیاں میں بیل رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ سے پک چکا ہے جیسے تندور میں روٹیاں سکتی ہیں اس طرح آپ کو اپنے پین کو گھما گھما کر چاروں طرف سے روٹیوں کو سیکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں کتی پرفیکٹ بنی ہے کافی سوفٹ بھی بنی تھی اور اچھی بھی بنی تھی تو میں نے یہاں پہ ایک ایک کر کے ساری روٹیوں کو اس طرح میں نے بنا لیا تو میں دوسری والی کو بھی تبہ پہ ڈال چکی ہوں اور پھر میں دھر روٹیاں میل رہی تھی اور دھیان رکھیں کہ آپ روٹیاں ہمیشہ ہائی فلیم پیسے کے فلیم کو کم نہیں کرنا ہے ورنہ روٹیاں اکڑ جائیں گی کڑی ہو جائیں گی تو اس طرح جیسے ہی ببلز آنے لگے بس آپ کو طورت اسے پر اُلڑ دینا ہے اور گھما گھما کے اس طرح پین کو آپ کو سیکھ لینا ہے تو یہ ہماری روٹیاں بن کر تیار ہو جائیں گی اور اسے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں مٹن چکن کے ساتھ کھا سکتے ہیں پنیر کی سبزیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے اور کافی سوفٹ بھی بنتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپریشیئٹ کریں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی مزی مزی کی رازی پیر لے کر آؤں اور یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بنی ہے میرے گھر میں تو میرے ہاتھ کی یہ روٹیاں سب کو بہت پسند آتی ہے تو بس آپ اسے بنا لیں بنانے کے بعد گرم میں ہی آپ اس میں بٹر لگا لیں تو یہ رہا میں اس میں بٹر لگا رہی ہوں اور سارے کو میں نے اس طرح لگا لگا کے رکھ دیا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک اسکوائٹ سیپ کا بھی بنایا تھا آپ چاہے تو کسی بھی سیپ میں بنا سکتے ہیں آوول سیپ میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ راؤنڈ سیپ میں اور اسکوائٹ سیپ میں بنایا تھا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اور بہت ہی نرم بنتی ہے اور ایک دم رومال کی طرح سوفٹ آپ کی ایک مٹھی میں آ جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ سارے کو اچھے سے بٹر لگا دیا ہے اور یہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو تور کرکے بھی دکھا دیتی ہوں کتنا اچھا پیچھے بھی بہت اچھا ٹیکچر آیا ہے اور ہلکی سی کرسپ ہے اور اندر سے کافی سوفٹ ہے تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں آ گیا اتنا سوفٹ ہے کہ یہ میرے ہاتھوں میں آ گیا تو یہ دیکھیں اب میں اسے روٹی کو پائے کے ساتھ میں نے پائے بنائے تھا گھر پہ تو میں نے اسے پائے کے ساتھ سرف کیا ہے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور چلتی ہوں اللہ حافظ آپ کھائیں فیملی کو کھلائیں مزے کریں مزے کروائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میری چینل کو دیکھا کریں میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں اس سے مجھے خوشی ملتی ہے اور یہ دیکھیں تو چلتی ہوں پھر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا